ہمارے پیچھے جا بیچھے بندہ بن جب بندہ کام دیکھیں جی ادھر گھس گھس کے اندر جا رہا تھا بندہ بن جا بندہ ٹھیک ہے یہی چھوڑ جائیں گے پولیس کے حوالے کر دیں گے جی اسلام علیکم گائز کیا حال آئی ہوگی آپ سو خیر سے ہوں گے تو آج کا جو ویلوگ ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا انشاءاللہ آپ کو مزائے گا کیونکہ میں جا رہا ہوں آج مدینہ شریف تبوک سے مدینہ شریف کا جو سفر ہے وہ 627 کلومیٹر ہے تو یہ جو سفر ہے 627 کلومیٹر کا تبوک سے مدینہ شریف کا وہ ٹیک کریں گے آج ہم کار پہ بیگ ریڈی ہو گیا جی تو اس میں میں نے کپڑے شپڑے رکھ لی ہیں ایک دن ہمیں جانے میں لگے گا ایک دن زیارت اور پھر اگلے دن ہم واپس آئیں گے تو اللہ خیر کرے جمعہ بھی انشاءاللہ وہیں پر ادا کریں گے اور اب جی بس گاڑی کا انظارہ گاڑی جیسی آتی ہے پھر چلتے ہیں انشاءاللہ فائنلی جی گاڑی آ چکی ہے بس ہم جانے لگے ہیں علی بھائی میں گاڑی آ چکی ہم جا رہے ہیں فاتما کیا نام ہے آپ کا نہیں نور فاتما نہیں ہے نام گندی بچی ڈرگی ہے کیمرے سے کیا کھا رہی ہو لیس لیس کھا رہی ہو نہیں بھائیہ کارٹن میں مسروف ہے آج ہم جا رہے ہیں جی کٹھے مدینہ شریف ملتے ہیں آپ کو دستے میں مدینہ شریف ملتے ہیں مدینہ شریف ملتے ہیں مدینہ شریف ملتے ہیں روز لیٹر بھی جی یہاں رستے میں بھونک لگی تھی بروسٹ کھایا میں نے اب دوبارہ جو ہے سفر جاری رکھیں گے انشاءاللہ تو مدینہ پہنچنے میں ابھی ساڑھے تین سو کلومیٹر رہتا ہے سفر کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ ہم مدینہ شریف انٹر ہو جائیں گے مدینہ سیٹی میں رات کا وقت ہو چکا ہے کافی لمبا سفر تھا الحمدللہ جی سفر بہت اچھا گزرایا ہے شکر اللہ کا تقریباً چھ ساڑھے چھ گھنٹے ہمیں لگ گئے ہیں آتے ہوئے فائنلی الحمدللہ جی ہم مدینہ سیٹی میں انٹر ہو چکے ہیں اور اس وقت ہوتل کے باہر ہم اس وقت موجود ہیں اور تھوڑی دیر میں ہم ہوتل میں جائیں گے جہاں ہم نے سٹیک کرنا ہے گوڈ مارننگ جی صبح صبح کا ٹائم ہے میں اٹھ چکا ہوں ٹھیک ہے اور اب ہم بریک فاسٹ کریں گے بریک فاسٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر جھلتے ہیں ہم مسجد نبوی میں ٹھیک ہے گمبت کے سامنے بیٹھ کے انشاءاللہ خوب دعائیں کرنی ہے آپ کو میں روم بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ وہ روم ہے جہاں پر رات کو میں نے سٹیک کیا اور ما شاءاللہ دیکھیں اور بہت مزا ہے اور اب تھوڑی دیر میں جو ہے ہم نے بریک فاسٹ کرنا ہے بریک فاسٹ کے بعد انشاءاللہ پھر چلتے ہیں مسجد نبوی انشاءاللہ اور اللہ پاک سب کو لائے کیونکہ میں یہاں پر تین مہینے سے موجود ہوں سعودی ارابیہ میں لیکن روز کے آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں تو یہ جو ہے یہ نصیب ہوتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حاضری منظور ہوتی ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز رسول پر آنے کی جو خوش قسمتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے تو آج میں آیا ہوں اللہ پاک میرا جو ہے آنا قبول کرے اور آپ سب کو بلائے جس جس کا آنے کو دل کرتا اللہ تعالیٰ اسی جنب بلالے کیوں وہ ٹائم آ جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے منظوری دی ہوتی ہے اور پھر بہت خوشی ہوتی ہے تو آپ سب جو یہاں سے ہو کے گئے ہیں ان کو بھی بہت جو ہے پتا ہوگا اس بارے میں کتنی خوشی ہوتی ہے بہت خوشی ہوتی ہے اور جس جس کا آنے کا بریک فاسٹ میں دہی کے اوپر شہد اور اس کے علاوہ ایک عربی میں یہ جو پلیٹ کے اندر ہے عربی ڈیش ہے نام بتا گئے ہیں لیکن مجھے بھول گیا ہے ایگ ہے اور چائے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ماشاء اللہ اور اس کے اندر جو ہے دلی میں بہت مسئدار ناشتہ ہم نے کر لیا ہے اور اب ہم جا رہے ہیں جی مسجد نبوی کی طرف اور باہر کے جو مناظر ہیں وہ بھی میں ریکارڈ کروں گا آپ کو دکھاتا ہوں اور اب ہم جا رہے ہیں جی چمادہ کرنے اب کوئی بیس میٹ ہو گیا ہمیں پارکنگ گھونتے ہیں بیس میٹ ہو گیا پارکنگ گھون رہے ہیں گاڑی ہماری گھوم پھیر رہی ہے پارکنگ ابھی تک ملنی رہی ہے دیکھیں کیا بنتا ہے یہ ہے جی مدینہ پاک کی گلی ہے صبح اللہ چیک کریں جس گیٹ سے ہم انٹر ہوں گے اور نماز عدا کریں گے جمعے کی دیکھیں جی منظر اللہ اللہ صلی اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد یہ میں آنشیش ہو گئے دیکھ رہے ہیں پہنچائیں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں کافی سفر کر کے آئے ہیں کیونکہ پارکنگ ہی نہیں مل رہی تھی بیس تیس میٹ تو پارکنگ ہی میں ڈھونڈنے میں لگا دی گاڑی پارکنگ ہی بہت مشکل ہو گئے تھا ہمارے لئے تو یہ بیلڈنگز دوزار انیس میں میں آیا تھا ساری یادیں تازہ ہو گئے ہیں سبحان اللہ فیملی پوری کے ساتھ آئے تھے اب فیلحال تو میں اکیل ہوں تو اب جو ہے اکیل ہوں لیکن مس کر رہا ہوں لیکن اللہ خیر کرے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دوبارہ موقع دے گا ہم سب پوری فیملی ہے انشاءاللہ اسی جگہ پر ایک دفعہ پھر آئیں گے آمین سم آمین اور اللہ تعالیٰ سب کو تفیق دے یہاں پر آنے کی کرم کرے فضل کرے اپنا سبحان اللہ جی سبحان اللہ الحمدللہ یہ دیکھیں جی منظر اللہ پاک سب کو دکھائے آمین سم آمین یہاں پر کھجور مل رہی ہیں سبحان اللہ یہ ہے جی گیٹ نمبر تین سو تین یہاں پر وضو کریں گے جمعہ دا کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ یہ دیکھیں جی سبحان اللہ سامنے گمبت خزرہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ موسیقی 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 تو یہاں سے نیچے جانا ہے جی وضو کرنے الحمدللہ جی جمعہ کی نماز ادا کر لیا اور اب سلمان بھائی کو ملنے جا رہا ہوں میں 307 نمبر گیٹ پہ ہیں اور یہ جگہ بتائیے مجھے ابھی میں ان کی طرف جا رہا ہوں تو 305 پہ میں پہنچ چکا ہوں اب جا رہا ہوں 307 کی طرف جہاں سلمان بھائی مجھے گھڑے ہیں سلمان بھائی میری اتظار میں گردن پہ ہاتھ رکھ کے لے جی فائنلی ہمیں سلمان بھائی مل چکے ہیں ٹھیک ہے تو بے سچی کہیں پیٹ پارٹ ہو